تو اتنے سائے جو اخراجات ہوئے ہیں جنید کی شادی پہ یہ کس نے کیے گئے اب بھائی میں ہزار دفعہ کہہ چکا ہوں ہم صوفیاء کی اولاد ہیں پیروں فقیروں کی اولاد ہیں لاکھوں میں مردین ہیں ہم ہمارے گھر تو روز ایسا لنگر ہوتا ہے یہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے آئے گا وکیل کا بیٹا وکیل بنے ڈاکٹر کا ڈاکٹر بنے پیر کا گذی نشین بنے سیاسدان خاندان میں سے تو آخر اس نے تین سال کی عمر میں اٹک کلے میں نانا کے سینے سے لپٹ کے روتا تھا تو اس نے آخر ووٹ کو عزت دو اور آئین پاکستان کی خدمت تو کرنی ہے اس نے بیرہسٹر بن رہا ہے وہ پاکستان کا بیٹا ہے جہاں سے مرضی آ جائے اور سب کی بیٹیوں کو اللہ اچھے دامات دے جس طرح اللہ نے نواز شریف کو میری شکل میں دامات دی ہے اسلام علیکم خبریو ٹیوی ڈاٹ نیٹ کے ساتھ میں ہوں زائدہ رہا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ناظرین جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ جنید سفدر کی شادی کوئی دس پندرہ دن تک خبروں کی زینت بنی رہی اس کا ایک ایک ایونٹ کور کیا گیا کہ جنید سفدر نے کیا پہنا ہے مریم نواز نے کیا پہنا ہے کس ڈیزائنر ان کے کپڑے تیار کی ہیں کس پالر سے وہ تیار ہوئی یقینا ہمیں ہر خبر ملتی رہی لیکن شادی ختم ہوگی لیکن کل جو ہے جنید سفدر کے فادر والی صاحب جو ہے کیپٹن سفدر خبروں کی زینت بنے ان سے جو ہے صحافیوں نے کچھ گفتگو کی انہوں نے بڑا دلچسپ اس کا جواب دیا انہوں نے کہا کہ کیپٹن سفدر صاحب آپ تو کچھ کرتے نہیں ہیں جنید کے پاپا کچھ نہیں کرتے بقول مریم نواز کے ان کی کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے تو اتنا خرچہ شادی میں کہاں سے کیا کہاں سے اتنا پیسہ ہے کہ اتنی لیوش شادی آپ نے کی تو کیپٹن سفدر نے ہزتہ میں جواب دیا کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں کہ پیرو فکیروں نے کبھی کچھ کیا ہمارے گھر تو روزانہ ایسا لنگر تیار ہوتا ہے تو ہمارے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر اتنی لیوش ہم نے شادی کر لی ہے تو کیپٹن سفدر سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ کا تعلق پیرو فکیروں سے ہے کسی گدی نشین سے ہے تو میرا خیال سے اسلام تو ہمیں سادگی کا درست دیتا ہے پھر تو آپ کو اتنی لیوش شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھا اگر آپ کا واقعی کسی گدی نشین خاندان سے کسی صوفیہ سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو تو پبلک کو یہ میسی دینا چاہیے تھا کہ اسلام ہمیں سادگی کا درست دیتا ہے اور شادی اتنی لیوش قسم کی نہیں ہونی چاہیے اور اگر آپ نے لیوش قسم کی بھی تھی تو پھر میڈیا کی زینت شادی کو کیوں بنایا لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اسلام تو دکھاوے کی بھی بڑی معانت کرتا ہے تو سفدر سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ واقعی گزی نشین ہیں تو یہ آپ کو شادی میں اتنا خرچہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا پھر ایک انہوں نے بڑا دلچسپ جواب دیا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے مریم نواز کی صورت کو جو ہے اتنا اچھا شہور ملا اور نواز شریف کو ایک اچھا داماد ملا تو سب کی بیٹیوں کے نصیب ایسے ہی ہونے چاہیے مجھ جیسا داماد جو ہے تمام پاکستانی جو باپ ہیں ان کو ملنے چاہیے تو یہ تو مریم نواز ہی بتا سکتی ہیں یہ نواز شریف بتا سکتے ہیں کہ کپٹن سفتر کتن اچھے داماد ہیں یا نہیں ہیں اور ایک سوال ان سے کیا گیا کہ شہباز گل نے آپ سے کہا تھا کہ آپ شادی میں ویٹر لگ رہے تھے تو آپ اس پر کیا کہیں گے تو انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل ویٹر لگ رہا تھا لیکن جنیس سفتر کی شادی میں نہیں شہباز گل کی ماں کی شادی میں تو ویسے ہم کہتے ہیں کہ شہباز گل اکثر بہت ایسی بات کرتے ہیں جو ایک بلو دا بیلٹ ہوتی ہے سیاست میں وہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن کپٹن سفتر نے بھی کوئی اچھی زبان کا استعمال نہیں کیا تو یہ دونوں طرف سے سیاسی پارٹیاں مخالف ایک دوسرے کو باتوں کے تیر چلاتی رہتی ہیں اور میرا خیال ہے جب یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں تو یہ عوامی مسائل کے لیے نہیں کرتے شہباز گل کانفرنس کرتے ہیں تو وہ نون لیگ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کانفرنس کرتی ہے تو وہ نون لیگ کی باتوں کا جواب دینے کے لیے کرتی ہے عوامی مسائل ان دونوں پارٹیوں میں کہیں بھی نہیں ہوتے اور پھر کہا گیا کہ جنیس صفدر سیاست میں آئیں گے تو اس کا بھی بڑا دلچسپ جواب دیا کیپٹن صفدر نے کہا جی بالکل وہ سیاست دان گھرانے سے تعلق رکھتا ہے یہ تو دیوار پر لکھ لیں کہ وہ لیڈر بنے گا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے وکیل کا بیٹا وکیل بنتا ہے مطلب جس فیملی سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہ وہی بنتا ہے تو کیپٹن صفدر نے کہا جنیس صفدر بلکل سیاست میں آئیں گے یہ لکھا ہوا ہے تو پھر پوچھا گیا گجران والا سے آئیں گے یا لاہور سے آئیں گے کہاں پاکستان کا بیٹا ہے کہیں سے بھی آ سکتا ہے تو یہ لکھ لے آپ کے جنیس صفدر نے سیاست میں آنا تو پاکستان میں جو لاؤنچنگ ہے جنیس صفدر کی شادی میں وہ کر دی گئی ہے تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے پاکستان سے مورسی سیاست کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہم جتنی مرضی بات کر لیں کہ مورسی سیاست یہاں سے ختم ہو جائے گی نہیں ہو سکتی یہاں پہ سیاستدان کا بیٹا ہی سیاست میں آئے گا وہ چاہے پھر حمزہ شہباز ہو وہ چاہے پھر بلاول بھٹوں ہو یا پھر جنیس صفدر ہو کہ جس کا تعلق ایک بڑی فیملی سے ہوگا ایک اچھی فیملی سے ہوگا اور اس کا تعلق سیاست سے ہوگا تو وہ سیاست میں ہی آئے گا اور یوں ہی پاکستان کی جو عوام ہے اس کو کئی نیا لیڈر نہیں ملے گا وہ ہی پرانے لیڈر اور وہ ہی مورسی سیاست جتنا مرضی ہم بات کر لیں اس ٹاپک پر کہ مورسی سیاست ختم ہوگی لیکن جنیس صفدر کے والد نے کل بتا دیا کہ جنیس سیاست میں آئیں گے اور مورسی سیاست نہیں ختم ہو رہی وہ ایک لیڈر ہے اور لیڈر کا بیٹا ہے تو لیڈر ہی بنے گا تو اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ